تو دوستو ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے بی وائز این ویل دی چینل پہ ویکیشن پہ گیا ہوا تھا ایک خاص دوست کی شادی تھی اترا کھڑ میں وہاں گیا ہوا تھا اس کی وجہ سے ویڈیوز نہیں آ پائی تو اس کے لئے شما چاہوں گا لیکن اب میں واپس لوٹ چکا ہوں اب کنٹینیو ویڈیوز یہاں پر آنے والی ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے دیکھئے مارکٹ کے بارے میں اور مارکٹ میں ہے زبردست volatility جیسا کہ ہم نے انوان بھی لگایا تھا مارکٹ میں زبردست volatility ہے لیکن آگے کیا دشا رہے گی کیا دشا رہے گی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے with different data points and as an investor ہم کو کیا کرنا ہے وہ بھی ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں and اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تین chemical شیطر کی companies کے بارے میں جن کو مجھے لگتا ہے آپ کو buy کرنا چاہیے with reason with rational یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیوں ان companies میں buying کرنی ہیں کیون یہ companies اچھی نظر آتی ہے اور ساتھ ہم لکشمی آرگینکس اور جوبلنٹ انگریویا کو بھی compare کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے regarding میں روپس کئی question آتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ interesting data points آپ کے ساتھ ساجہ کروں ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کافی interesting and informative ویڈیو ہونے والا ہے تو ویڈیو کو شروعات ہم کرتے ہیں market کے ساتھ اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہاں پر US market کی US market میں دیکھئے last trading day کے دن گزب کی ہم کو یہاں پر بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے heavy sell off آتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے 3% کے آس پاس تک کی ہم کو یہاں پر most of the major indexes میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو US markets میں بات کریں یا پھر global economies میں بات کریں تو کافی زبردست volatility ہے اس کے پیچھے جو ہے main کارن وہی ہیں same recession, inflation, interest rate, hike, growth, slowdown یہ ساری چیزیں again یہاں پر واپس گھوم پھرکے آ رہی ہیں لیکن جیسا میں آپ کے ساتھ ہمیشہ سے discuss کر رہا ہوں کہ یہ ایک short term phenomena ہے longer term کی بات کریں تو market ہمیشہ آپ کو اوپر جاتا ہوا ہی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ پہلی بار recession آیا ہے پہلی بار inflation کی باتیں ہو رہی ہیں پہلی بار یہاں پر interest rate hike ہو رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے پہلی بار یہاں پر supply chain issues ہو رہے ہیں پہلے بھی war ہوئے ہیں جو short term investor ہیں جو short term trader ہیں وہ definitely اپنے stop loss maintain کر کے چلیں گے تو ان کو زیادہ نقصان نہیں ہے لیکن جو long term نیوے شک ہیں quality franchises میں ہاں پر buy کرتے رہی ہیں definitely آپ کو long term میں اچھا فائدہ ملنے والا ہے یہ تو آپ لکھ کے رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا وہاں پر patience رکھنا پڑے گا تھوڑی سی آپ کو یہاں پر due diligence رکھنی پڑے گی تھوڑا آپ کو conviction build کرنا پڑے گا اپنے businesses میں جس میں آپ stake لے رہے ہیں ٹھیک ہے as a business owner آپ کو اپنے آپ کو یہاں پر present کرنا ہے نہ کی ایک stock کے price کو دیکھ کر آپ کو اپنے judgment لینے ہیں باقی ہو سکتا ہے کل کے دن انڈیا market میں بھی گراوٹ ہو ہو سکتا ہے gap down opening ہو لیکن prediction کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے gap down opening ہونے کے بعد day end پہ ہم کو market واپس سے green میں close ہوتا ہوا دیکھنے کو ملے کیونکہ جو inherent strength ہے indian economy میں وہ بہت زبردست ہے جہاں پر global markets میں 30-30 25% کی correction آ چکی ہے وہیں پر indian market ابھی بھی صرف 8% کی correction پہ ہے تو relative strength کافی اچھی ہے indian stock market کی اور economy بھی کافی اچھا کر رہی ہے economy کی بات کریں تو جو ہماری growth ہے وہ بھی 6.5% کے آس پاس expected ہے gtp growth inflation ہمارا 7% کے آس پاس ہے تو یہاں پر بہت زیادہ difference نہیں ہے ٹھیک ہے جو kpex government side سے وہ کافی زبردست ہے جو credit growth ہے وہ کافی زبردست ہے gt collections آپ دیکھ لیجئے یا پھر کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیجئے economy ہماری کافی اچھا کر رہی ہے as compared to different emerging and developed economies تو اسی لیے indian indian stock market میں آپ کو definitely نیویش کرنا ہے اگر آپ active investor ہیں تو definitely stock buy کیجئے اچھا quality stock buy کیجئے اگر passive ہیں تو ETF میں نیویش کیجئے nifty ETF ہو گیا bank ETF ہو گیا bank bees ہو گیا ٹیک ہے تو آپ mutual fund میں بھی نیویش کر سکتے ہیں وہاں پر بھی اچھا پیسہ بنے گا long term میں اب یہاں پر جو بات کرتے ہیں میں ہاں پر dollar index کی جو ایک سردرد بنا ہوا ہے dollar index آپ دیکھئے کہ 112-113 کے آس پاس چل رہا ہے اور جب تک dollar مجبوت رہے گا وہاں پر جو emerging currencies ہیں وہ تھوڑا pressure میں رہیں گی کیونکہ ultimately dollar میں ہی ہم کو most of the trade ہوتا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر emerging economies آپ کو pressure میں آتی ہو دیکھنے کو ملے گی اگر میں اگر انڈیا کی بات کرو تو ابھی آپ دیکھئے 82.50 تک جا پہنچا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے حالانکہ still indian currency جو ہے کافی resilient ہے دوسری جو yen ہے pound ہے ان کے بہت زیادہ حالات خستہ ہے لیکن still indian currency جو ہے یہاں پر اچھا کر رہی ہے لیکن still جب تک dollar مجبوت رہے گا وہ یہاں پر ایک سردرد بنا رہے گا پیسہ ہمارا جو outflow ہمارا ہوتا ہوا دیکھنے کو ملے گا اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ f.i.es again یہاں پر مال بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 7th October کو کئی 200 کروڑ کا مال بیچا ہے جو کہ قریب 3 ان کی جو خریداری تھی وہ almost ایک دن میں ہی یہاں پر بک والی میں تبدیل ہو گئی تو یہاں پر ستمبر میں بھی ہم نے دیکھا تھا 8000 کروڑ کی سیلنگ ہوئی وہ اسی لیے ہے کہ یہاں پر ڈالر مجبوط ہو رہا ہے ڈالر مجبوط ہوگا تو یہاں پر outflow ہم کو ہوتا ہوا دیکھنے کو ملے گا حالانکہ export جو oriented companies ہیں ان کو فائدہ ہوگا کہیں نہ کہیں کیونکہ definitely وہ ڈالر میں کمار رہے ہیں تو ان کو فائدہ جو domestic companies ہیں تو وہاں پر recession inflation کی سمبھاونا بہت زیادہ بڑھتی بھی نظر آرہی تو volume نہیں آرہا ٹھیک ہے یہاں پر revenue growth slowdown کی باتیں کی جا رہے تو revenue اگر crumb ہوگا تو یہاں پر جو ڈالر میں کمار رہے ہیں وہ کہیں بیلنس آؤٹ ہو جاتا وہ اتنا ساری companies اچھا کرتی ہوئی نظر آئیں گے اس لئے یہ جو pessimism ابھی ہے market میں اس کا فائدہ اٹھانے جیسے میں نے ایک post بھی کیا تھا pessimism creates wealth تو pessimism کا فائدہ اٹھانے کیونکہ جب مارکٹ میں گراوٹ ہوگی جب مارکٹ میں panic ہوگا تب ہاں پر نیویش کرنے سے ہماری جو CAGR growth ہے وہ بہترین ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہ inflow یہ جو outflow ہو رہا ہے یہ دھرے دھرے آپ کو inflow میں بدلتا ہوا نظر آئے گا اور انڈیا کے نیویش کرنے ہے میں نفٹی کی بات کروں تو 20.90 کا پی چل رہا 20 مطلب آپ مانکے چلیئے 21 کا پی چل رہا اگر میں میڈین پی کی بات کروں نفٹی کے تو نفٹی کا جو میڈین پی ہے اس کے ساب سے دیکھیں نفٹی کا میڈین پی ہے وہ کتنا ہے 20 پوائنٹ 50 ٹھیک ہے 20 پوائنٹ 50 یہاں پر میڈین پی ہے نفٹی کا ایک ایوریج جو پی ہے نفٹی کا تو اس ہی کے آس پاس چل رہا ہے تو بہت زیادہ مہنگا مارکٹ نہیں ہے اپنے ہسٹوریکل ایوریج کے آس پاس ہم کو نفٹی ٹریٹ کرتا ہو مارکٹ میں گیراوٹ آتی ہے تو وہاں پر آپ اپنی SIP کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی اگر آپ پر ایمپروو ہو جائے باقی اگر آپ ہیں تو اچھی بات کوئی قوالیٹی کمپنی آپ کو اچھے گیراوٹ دیکھنے کو مل رہی تو اس میں بھی دیرے buy on dips کر سکتے ہیں دیکھ بزنس میں کوئی پروبلم نہیں ہے بزنس میں کوئی بھی ہاں پر issues نہیں ہیں بس یہ میکرو فیکٹرز کی وجہ سے تھوڑے سٹاک پرائز ڈاؤن آئے ہیں تو اس کا فائدہ ڈھ ہے مطلب آپ کو quality کمپنی سستے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں جب یہاں پر ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی تو پھر سٹاک پر 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 دیکھنے کو مل گا جب وہ سٹاک مہنگا ہو جائے گا تو وہاں پر margin of safety نہیں رہی risk reward ratio favorable نہیں رہے گا اس لئے آپ کو نیویش کرنا ضروری ہے دیکھیں نیویش نہیں کریں تو fix deposit میں بھی جا سکتے ہیں fix deposit میں کتنا ملے گا 5 سے 7 پر سٹ تک لیکن اگر اگر equity میں invest کرتے ہیں تو بہت conservative basis پہ بات کروں passive investing میں بھی 12% return بنتے ہوئے دیکھنے کو مل جائیں اگر active investor ہیں تو آرام سے 15% بہت conservative 15% اگر buy on dips کرتے ہیں مطلب market جب گرتا ہے تو آرام سے 18% آپ long term cgr بنتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتے اور 18% بہت ہوتے ہیں جانس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں in fact Warren Buffet نے 18-20% cgr return بنائے long term میں اور اگر اچھے stocks میں آپ نویش کرتے ہیں buy on dips کرتے ہیں گراوٹ میں نویش کرتے ہیں تو یہ بڑھ بھی سکتا ہے وہ depend کرتا situation پہ تو یہ ہے بات اب بات کرتے ہیں نفٹی سے نیچے جائے گا index level پہ نفٹی تو وہاں پر تھوڑی سی بکوالی آتی ہوئی دیکھنے کو مل سکتی ہے جو ہاں پر momentum trade کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے 200 moving average کے نیچے بکوالی جنرلی ہم نے دیکھی کہ آتی ہوئی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ابھی یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے مجھے لگتا یہاں پر his trend ہے market میں تو آپ buy کر سکتے ہے باقی ایسا کچھ نہیں long term niviesz جو ہے 200 moving average کے نیچے بھی جاتا ہے تب کونسی company بجاج finance titan ڈیوی 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 ساری companies میں آپ کو بتاتا رہا ہوں وہ تو buy کر نہیں لیکن میں chemical companies کی بات کروں جو آگے بہت بڑا بنیں گی اور specialty chemical companies ہو گیا اچھا کرتی ہوئی نظر آئیں کیونکہ چائنا میں کافی issues ہیں یورپ کافی issues ہیں تو یہاں پر ایک کہی نہ کہی alternate supply chain تلاش کی جارہی اور انڈیا یہاں پر ایک perfect destination ہے for this تو یہاں پر میں chemical industry 9% per annum 2000 سے grow ہوگی by 2025 اور یہاں پر یورپ میں issues ہیں چائنا میں issues ہیں ٹھیک ہے USA میں اور جو ہے کافی issues ہیں اور اگر ہم دیکھیں UK میں تو جو بھی یہاں پر global manufacturing supply chain ہے جو چائنا میں تھی mostly وہ اب یہاں پر shift ہوتی ہو نظر آرہی ہے انڈیا جیسی countries میں تو یہاں پر again انڈیا کو اس کا فائدہ ہوگا اور chemical industry تو grow کرے گی Europe میں کافی use ہے energy crisis کو لے کر وہاں کافی سارے plant shut down ہو رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہیں جو chemical industry کو یہاں پر بڑاوہ دینے والی ہے indian chemical industry یہاں پر بات کروں یہاں پر میں 3 companies کی بات کروں جو جو ریٹنگ کے triggers بھی کافی اچھ ہیں تو پہلا ہے SRF SRF میں آپ کے ساتھ کئی بات discuss کر چکا ہوں SRF میں بہت leader ہے کافی اچھی company ہے پاسٹ میں بھی زبردست free cash flow company نے generate اور آگے بھی کرتا وہ نظر آئے گا تو اس کو آپ current market price پر buy کر سکتے اس کے پیچھے کے تو قریب 5 سالوں میں 12000 کروڑ کا Kpex یہاں پر company کرنے والی ہے aggressive Kpex plants especially in chemical segment دیکھئے chemical میں بھی ہے ٹھیک ہے fluorination وغیرہ میں جو ہے پلاسٹک پیکیجنگ میں technical textile میں 3-4 segment میں کمپنی کام کرتے اور 3-4 segment میں company market leader ہے لیکن یہ 12000 کروڑ کا 5 سال میں صرف chemical business میں جو high margin value business ہے تو یہاں پر re-rating کے سمبھاو اچھے اور SRF کی بات کریں تو 30 کے PE پہ چل رہا ہے اگر یہ chemical revenue اپنا بڑھاتی ہے تو یہاں پر اس کے re-rating ہو سکتی ہے specialty chemical floor nation اس کے segment ہے جہاں پر re-rating کے سمبھاو نائی ہے تو 30 PE پہ آج یہ company ہے تو اگر گرتا ہے تو اور buy کی جب میں ایسا نہیں گرے گی جیسے میں نے کہ 2000 کے level پہ آتا ہے کسی بھی reason سے یہ تو یہاں پر اچھے buying ہو سکتی ہے next company is Deepak Nitred again بار 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 اس کو repeat کری رہے کہ Deepak Nitred ایک ایسی company ہے جس نے past میں بھی situation کو phase کیا ہے آگے بھی یہاں پر company مطلب past میں situation کو فیز کیا اور situation سے نکل کہ market share اپنا gain کیا ہے اور import substitution اس نے create کیا phenol میں اور آگے بھی definitely downstream expansion کرنے والی اور دوسرے consolidate ہوا 200 day moving average کے اوپر 50 day moving average کے اوپر ہے stock consolidate کر رہا ہے نیچے volume کے سنکیت ہے تھوڑے بہت تو آپ اس کو current market price buy کر سکتے بہت زیادہ ہیں ہاں پر valuation نہیں ہے اگر اس میں بھی commodity business ہے تو اس کو زیادہ ہیں ہاں پر valuation product مہت اترنے والی ہے جو phenol and acetone کے value added products ہیں downstream expansion ہی کرنے والی ہے جہاں پر new solvents revenue آیا گا ان process آگے بھی backward integration upward integration جو ہم کو forward integration کرتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے تو یہ company بھی کافی اچھی ہے management کافی اچھا ہے management کے plans کافی اچھے ہے تو اس لئے company بھی آپ کو ضرور نظر رکھنی چاہیے اور یہ بھی ری 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 جو ہے candidate ہے جیسے just like SRF ان کے valuation بہت زیادہ نہیں تو valuation wise بھی ہاں پر اچھی نظر آتی ہے next company jubilant in grevia اس کو بھی میں آپ کے ساتھ discuss کر چکا ہوں کئی بار یہ بھی ایک potential turnaround story ہے نیچے دیکھئے ایک بہت زبردت سے رہے اپنے ایک major resistance کو breakout دینے کے بعد اوپر stock trade ہو سکتا نیچے آ جائے لیکن strength بنتی بھی نظر آ رہی کیونکہ کافی لمبا consolidation ہو چکا ہے جو یہ institutions ہیں وہ buying کر رہے ہیں کیونکہ یہ سنکیت ہے یہ volume یہ buying ہے جو institutions کی ہے کیونکہ retail بھئی اتنی buying نہیں کر سکتا یہ volume پر towers ہے یہ institutions کی buying ہے تو اس کو بھی آپ buy کر سکتے ہیں ایک commodity business ہے حالانکہ ابھی تو لیکن specialty chemical میں کافی زبردست capex کر رہے ہیں تو یہاں پر turnaround story کہا جا سکتا ہے jubilant group کے company ہیں تو یہ کافی اچھے اس کو بھی buy کر سکتے ہیں دیکھیں اب capex کر رہے ہیں اور internal accrual سے capex کر رہے ہیں کوئی بھی یہاں debt نہیں ہے company اور آگے بھی ہوگا کیونکہ بلکل internal accrual جو ان کے پاس cash flows ہیں تو یہ اچھی بات ہے تو اس لئے بات کر سکتے بلو لائن جو ہے جو لکشمی کی ہے تو آپ دیکھئے کہ جو earning mix improvement کس کا اچھا ہے جو بلو انگری بیا کا اچھا ہے جس کی وی لیٹی کافی کم رہے گی جو انگری بیا مارجن یہاں پر اچھے ہو سکتے جو انگری بیا کے دوسرا اگر بات کریں تو pad growth کی بات کریں تو pad growth almost یہاں پر fi 25 تک similar ہی ہے لکشمی کی لیکن جس پرکار کا investment ہے جس پرکار کا product mix ہے اور جس پرکار کا group ہے جس پر chances یہی ہیں کہ جو سکور اچھا کرے گا لکشمی organics سے دیکھئے commodity جو revenue contribution ہے لکشمی organics کا یہاں پر آپ دیکھئے گا تو تھوڑا سا زیادہ نظر آتا ہے revenue contribution commodity business کا تھوڑا زیادہ ہے جو ki acetic acid ki here par بات کرتے acetic anhydride ki here product है تو jubilant ingredient ingredient 1.8 2.7 ہے तो اس لئے again jubilant ingredient ingredient اچھا نظر वाला है तो उसकी वैसे jubilant ingredient ingredient यहाँ पर बहतर करता हो नजर आएगा return on capital employed जयने return profile है जो ROCE profile है वो jubilant ingredient ingredient की बहतर नजर आती है लक्ष्मी organics से तो यह 4 data points पर आप देख सकते हैं कि jubilant ingredient scores over Lakshmi organics on margin profile and ROCE तो इसलिए jubilant ingredient ingredient अच्छी नजर आती है और free cash flow jubilant ingredient अच्छा create करती है Lakshmi organics है इसकी वज़े से एक और data point आप इसमे note पर समाप्द करता हूँ वीडियो को मिलते हैं next वीडियो में till then take care bye bye